حضرت خاجہ خاجگاں خاجہ مینو دن چشتی اج میری اپنے مریدوں کو کیا سکھاتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے آپ فرماتے ہیں اے میرے مریدوں وضو کر کے سویا کرو پیر تو پھر ایسا پیر ہوتا ہے جو اپنے مریدین کی ترویت نہیں کرے فرماتے ہیں وضو کر کے سویا کرو تمہیں میں بتاتا ہوں میرے محبوب کی حدیث ہے ان کو مرشد کہتے ہیں جو لوگوں کو اپنے اللہ کے رسول کی حدیث سے سنائے فرمائے میرے رسول کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ سوتا ہے تو فرشتے اس کے سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں وضو کر کے جب کوئی سوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ یہ پاک ہو کے سویا ہے اس پر اپنی رحمت نازل فائد جب تک وہ سویا رہتا ہے فرشتے اس کے سرحانے کھڑے ہو کہ اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جمعہ پڑھنے آئے ہو میرے خاجہ خاجگاں کا ذکر ہو رہا ہے بات بھی سمجھ آگئی ہے کی نہیں ہے تو کیا کیا کرو پھر آج کے بعد کیسے سویا کرو وضو کر کے سویا یہ حضور غوث پاک کا بھی فرمان اور یہ فرمان اصل میں میرے نبی پاک کا ہے سمجھ آ رہی ہے حضرت خاجہ خاجگاں مینو دن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو اپنے مریدین کو سمجھاتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا اس لیے احبابِ گرامی وہ فرماتے ہیں تم ایسا کرو کہ خلوصِ دل سے اللہ کے احکام کو بجا لائن اللہ کی بات مانو اللہ تعالیٰ کے فرمہ بردار بنو اور یہ ذہن سے نکال دو کہ اللہ کی پاک بارگاہ سے یہ نہیں ہو سکتا فرمہ برداری کرنا تمہارا کام ہے اللہ سب کچھ ہی کر سکتا یہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت خاجہ خاجگاہ مہینو دن چشتی اجمیری حیدری سنجلی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم نہ کھاؤ جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے خاندان کو برباد کر دیتا ہے کیونکہ وہاں بے برکتی ڈیرے ڈال لیتی ہے یہ مرشد کریم ہیں ہمارے مرشد ہیں حضرت خاجہ خاجگاہ سید ہیں آل رسول ہیں وہ اپنے مریدین کی تربیت کر رہے ہیں میں نے ارز کیا کرامتیں آپ کی کرامتوں سے یقین جانے کتابیں بری پڑی ہیں وہ کرامتیں سنیں گے تو ہمیں ان سے عقیدت تو ایک یکدم ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوگی حقیدت کا باب تازہ ہوگا ہمارے دل میں لیکن یہ آپ کی تعلیمات ہیں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی سے دوستی کیسے ہوتی ہے میں تمہیں بتا دیتا کیسے دوستی ہوتی ہے اللہ تعالی سے انہوں نے کہا کہ سخاوت سے شفقت سے اور آجزی سے تین چیزیں ارشاد فرمائیں حضرت خاجہ خاجگاہ نے کتنی چیزیں کون کون سی سخاوت سے شفقت سے یعنی نرمی محبت کا سنوک جو ہے اور تیسرا آجزی فرمائے یہ تین چیزیں بندے کو اٹھا کے اللہ کا دوست بنا دیتی اور انہوں نے فرمایا سخاوت ہو مگر دریاء جیسی حضرت خاجہ خاجگاہ فرماتے ہیں سخاوت کیسی ہو بہر رہا ہے اور دریاء نہیں دیکھتا کہ مجھ میں سے اپنا ڈول برنے والا مسلمان ہے عیسائی ہے سیکھ ہے وعبی ہے سنی ہے شیعہ ہے یہودی ہے بس وہ بانٹتا ہی چلا جا رہا ہے حضرت خاجہ جمیر فرماتے ہیں ایسا اگر سخی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لے گا شفیق ہو محبت کرنے والا ہو ڈانٹ ڈپتنا ہر وقت کرتا رہے شفقت ہو اور اس میں شفقت کیسی ہو سورج جیسی حضرت خاجہ جمیر فرماتے ہیں کیسی شفقت سورج جیسی کہ جو سب کو فیل تقسیم کرتا ہے سب کے لئے روشنی بنتا ہے سب کو سکون فراہم کرتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی فرماتا ہے تو سب کے لئے یہ ہے اسی طرح اللہ کا دوست بھی سب کے لئے ہوتا ہے اور آجز کیسا ہو زمین کی طرح حضرت خاجہ خاجہ ہم فرماتے ہیں آجز کیسا ہو زمین کی طرح بچ جائے سب کے قدمت لیجئے ایسا آجز ہو تو فرمایا اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے اب ان تین چیزوں میں یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی رات عبادت میں گزرتی یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو سائم الدہر تھا آپ کی سوانِ حیات میں لکھا ہوا ہے حضرت خاجہ مہین و دین چشتی اجمیری ہمیشہ روزہ رکھنے والے بذرگ تھے روزے سے رہتے تھے عبادت گزار تھے لیکن انہوں نے بتایا اللہ کی دوستی سخاوت سے شفقت سے اور آجزی سے اللہ تعالیٰ اپنے دوست کے جی کو لگا لیتا ہے یہ چیزیں ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے اس لئے حبابِ گرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو غلام ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے زیادہ اچھی ہے تو جو ہے بہت بڑا جملہ ہے خدا کی قصر فرمائے نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے زیادہ اچھی ہے ہم کوئی نیک کام کریں ہو سکتا ہے اس نیک کام کرنے میں اتنا خلوص نہ ہو جتنا چاہیے تھا اس کا اتنا سواب نہ ہو لیکن اگر کسی نیک کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر ایک ایک لمحہ سو سو سال کی عبادت سے زیادہ ہوگا فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا تمہارے نیک کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے بھئی دیفینیٹلی یہ تو ہو گئی جب آپ نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نیک کام تو کریں گے کسی نمازی کے پاس بیٹھیں گے نماز تو پڑھیں گے کسی اچھا کام کرنے والے کے پاس بیٹھیں گے اچھا کام تو کریں گے وہ تو آٹومیٹیکلی ہوتا رہے گا لیکن اس کی صحبت کا فیض بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا رہی اور پھر آپ فرماتے ہیں بد لوگوں کے پاس بیٹھنا برا کام کرنے سے زیادہ بدتر ہے یہ دوسرا حصہ ہے آپ کی نیشیت کا کہ برے لوگ جو برے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا خود تیرا برا کام کرنے سے بدتر ہے تو نے کوئی برا کام کر دی ہے یہ تو تیرا انفرادی عمل تھا لیکن اگر تو برے اور بدکار لوگوں کے پاس جہاں کے بیٹھتا ہے تو جو انہوست جو اللہ کی نرازگی جو عذاب جو سختی ان پر آنی تھی اب ان کی وجہ سے تجھ پر بھی آئے گی اس لیے کہا کہ اپنی صحبت کو درست کر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں اس لیے حوابِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہماری رہنمائی کے لیے لے جا اور آپ فرماتے ہیں کہ تجھے کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں دے سکتا جتنا کسی مسلمان یا انسان کو بلا وجہ پریشان کرنا نقصان دے گا گناہ نقصان دیتا ہے گناہ نقصان دیتا ہے گناہ سے نقصان ہوتا ہے فرماتے ہیں ہوتا ہے لیکن اتنا نقصان گناہ سے نہیں ہوتا جتنا کسی کو پریشان کرنے سے ہوتا ہے گناہ سے نقصان ہوگا یہ کہ آپ کی روحانی طبیعت پر فرق پڑے گا آپ کے دل پر کوئی دھبا لگ جائے گا اگر آپ کسی انسان کو بالخصوص کسی مسلمان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے رسوا کرنے کی پریشان کرنے کی ایسا کہ یہ لوگوں کی نظروں میں رسوا ہو جائے حضرت خاجہ اجمیر فرماتے ہیں پھر خدا نراز ہو جائے گا خدا تجھے ضلیل کر دے گا خدا تجھے رسوا کر دے گا اس لیے گناہ ہو جانے کا بھی نقصان ہے لیکن کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کا زیادہ نقصان ہے حضرت خاجہ 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 مہینوں دن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس لیے حبابِ گرامی آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا دیتا ہے سنیئے گل بھئی یہ کامیاب لوگ اپنی سمجھیں آپ کو کہانییں سوڑھا لیں حضرت خاجہ مہینوں دن چشتی اجمیری کا ذکر ہے نا آج کے جمعے میں تو وہ کیسا اپنا غلام دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو وہ فرماتے ہیں فرض یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے فرض تو فرض ہی ہے اس سے تو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے مگر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص میں اور جہنم میں ستر پردے حائل کر دے کتنے پردے کیا کرنے سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے ہو سکتا ہے میں اور آپ ایک سال نماز پڑھیں تو ایک بھی پردہ ہمارے اور جہنم کے درمیان میں نہ آئے کیونکہ ہمارے پاس عبادت کا وہ خلوص نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں چاہیے لیکن کوشش تو کرتے ہیں نا لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے حضور خاجہ خاجگاہ نے کہا کہ اگر آپ بھوکے کسی شخص کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو خدا تیرے کھلانے والے اور جہنم کے درمیان میں ستر پردے لٹکا دیتا ہے اور اس کی ایک ہزار حاجات کو اللہ پورا کرتا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات ہوتی ہیں کیا کرنے سے کرتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے بھی کرنی چاہیے نہ کوشش اس لیے حباب گرامی میں کہتا ہوں آپ جمعت المبارک میں بیٹھے ہوئے کوئی ایک بات ہی چلو ہمیں یاد رہ جائے کوئی ایک بات ہی آج کے جمعت المبارک سے ہمیں یاد رہ جائے کوشش کریں کہ یہ حضور خاجہ خاجگاہ کی ساری باتیں ہیں ان کو یاد رکھیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں ایسے پیر و مرشد آتا فرمائے جو ہماری ان خطوط پر رہنمائے کرتے ہیں یہ حضرت خاجہ خاجگاہ ہمارے مرشد ہیں ہم ان کے مرید ہیں ہم چشتی ہیں تو چشتیوں کا لڑا اور ان کا تاجدار مرشد کریم لوگوں کو اپنے مریدوں کو کیسی تعلیم دے رہا آپ فرماتے ہیں فجر کی بیماری آتی ہیں فجر کی سنتیں پڑے اور فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائیں اکتالیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اپنے جسم پہ دم کریں اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالی اس کا صدقہ بیمارییں بھی دور فرما دیتا ہے یہ ہمارے مرید ہیں یہ ایسا نہیں تھے کہ لوگ دم کروانے آئیں تو ان کو قیدیں پہ تیرے 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 جادو ہوئے ہیں جیتے تو نہ ہوں دا تھے تو مر گیا سی اب تو اتنے بکرے دینے پڑیں گے اور اتنا کچھ کرنا پڑے گا پھر جا کے کبھی تیرے مشکل حال ہوگی جو آج کل سسٹم چل رہا ہے یہ جانلی پیروں فقیروں والا اور عمروں والا یہی سسٹم چل رہا ہے اتنے جنت ہے اور اتنے نکل گئے ہیں اتنے ہم نکال دیں گے تو یہ ہمارے پیر ایسے نہیں تھے ہمارے مرشد کریم ایسے نہیں تھے حضرت خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمیری وہ اپنے مریدین کو بھی اللہ والا بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حضرت خاجہ خاجگان خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا کلام سنے جب اللہ کا کوئی کلام سنے اور اس کا دل نرم نہ ہو وہ شخص گناہ گار ہے یعنی آپ قرآن سنتے ہیں اور سن کے اس کا دل نرم نہ پڑ جائے حضرت خاجہ خاجگان ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ سننے والا بندہ گناہ گار ہے وہ اللہ سے توبہ کرے اور توفیق مانگے کہ مولا مجھے کلامِ الہی کو سن کر دل کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ایک دن کام پر رہے تھے میرے خاجہ کام پر رہے تھے یوں کام پر رہے تھے آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ یوں کپ کپی آپ پر کام پر رہے ہیں آپ رونے لگے فرمایا کاش اس زمین کے نیچے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں یعنی جو قبروں میں ہیں اگر تمہیں اس علاقے کی خبر مل جائے کہ وہاں کیا ہے تو تم کھڑے کھڑے یوں پگل جاؤ جس طرح نمک پگل جاتا ہے حضورت خاجہ مینو دن چشتی اجمیری فرماتے ہیں یہ کیا ہے یہ اپنے مریدین کو کیا سکھانا چاہتے ہیں خاجہ اجمیر خاجہ مینو دن چشتی اجمیری کہ لوگوں خشیتِ الہی اپنے اوپر افتاری کرو اللہ کا خوف اپنے ساتھ شامل رکھو اور ان قبروں میں گئے ہوئے لوگوں پر فکر کرو کہ وہ قبروں میں چلے گئے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے یوں ڈرتے رہو یہ تھے ہمارے مرشدِ کریم حضرت خاجہ مینو دن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ وسال فرما گئے تو ان کی پشانی پر واضح طور پر لکھا گیا اللہ کی طرف سے جو ہر کسی کو دکھائی دے رہا کیا لکھا گیا آج اللہ کا دوست اللہ کے عشق میں فنا ہو کے دنیا سے چلا گیا حضرت خاجہ خاجگاں خاجہ مینو دن چشتی اجمیری اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے لیکن وہ لوگوں کو سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں اللہ کے حکام ہم کو بجا لاؤ جس طرح بجا لانے کا حق ہے پھر مانگو خدا سے خدا تعالی کی قدرت میں کیا نہیں ہے جو تمہیں وہ دے نہیں سکتا یوں تیار کر رہے تھے وہ اپنے مریدین کو وہ کیسا عظیم انسان ہوگا کہ جس کے مریدوں میں حضرت کتب الدین بختیار کاکی جیسے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سابر پیا جیسے لوگ جن کے مریدوں کے مریدوں میں وہ کیسا بڑا آدمی ہوگا وہ شریعت کے پابند تھے نمازی تھے روزے دار تھے حلال حرام میں تمیز کروانے والے تھے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے اور انہوں نے اخوت کا مساوات کا اور فرقوں سے بچنے کا امت کو توڑنے سے بچنے کا درست دیا اور آج بھی میرے خاجہ غریب نواز کے دروازے پر آپ کوئی اگر کوئی چلا جائے یا یہ نیٹ کھول کے دیکھ سکتا ہے کہ وہاں آج بھی سخاوت کا دریا بے رہا ہے وہاں سے ہندووں کو بھی فیض ہو رہا ہے غیر مسلموں کو اور مسلمانوں کی بجولی اب یہ بری جا رہی ہیں لمگر ویسے ہی چاہ رہا ہے جیسا حضور خاجہ خاجہ نے چلایا تھا تو یہ آستانوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اولیاء کرام جوڑتے ہیں اولیاء محبت کرتے ہیں اولیاء کرام اخوت کا درست دیتے ہیں اولیاء کرام امت کو بانٹتے نہیں ہیں اس لیے حبابِ گرامی اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کو ماننے کی توفیق دے یعنی ماننا کیا ہے ان کے صیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور وقت نہیں ہے ورنہ وہ جو میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا حضرتِ خاجہِ اجمیر جب اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کے دعا مانگنا شروع کرتے اور حضرتِ امام محمد مہدی تک ان چودہ ہستیوں کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگا کرتے اور امت کو بتاتے کہ لوگوں ان کے واسطے سے ہندوستان کے ولیوں کا ولی جن کو نبی پاک نے پسند کر کے ہندوستان میں بھیجا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان بارہ اور چودہ ہستیوں کے وسیلے سے مانگتا ہے اور میں تمہارا مرشد ہوں تمہیں بھی بتا رہا ہوں جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو تم بھی ان کے وسیلے سے دعا مانگا یہ حضرتِ خاجہ اجمیر کی موجود ہے میں آپ کو برنا پڑھ کے سناتا کس طرح دعا مانتے تھے حضرتِ غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ایک ہزار سوال کروں اور ان میں سے اگر ایک سوال پہ آلِ رسول کا واسطہ نہ دوں اللہ میرے نو سو ننانوے قبول کرتا ہے اور جس پر میں عبدالقادر جلانی آلِ رسول کا واسطہ نہ دوں اللہ میرا وہ قبول نہیں کرتا حضرتِ غوثِ عاظم فرماتے ہیں تو یہ ہمارے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے ایسے ہی ہمیں سکھایا ہے اور سمجھایا اس لئے احوابِ غرامی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی وحدانیت میرے رسول کی رسالت اور ان اولیاء کی ولایت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ میرے محبوبِ پاک کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے پہنٹن پاک سے جڑ جائیں خدا یہ دنیا بھی سوار دے گا انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک میں یہ رجب شیف ہے حضور مولا علی علیہ السلام کی بازگاہ میں حاضری ہم پیش کریں گے